اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لکھنے کے بعد ہم ان پروگرام کی طرف علیکم پر اب دائموں کو سمجھو جو اس لکھنے کے بعد تلوہ کردی تو ہم لوگوں نے اس پروگرام کے سٹرکچر کو بھی یاد رکھنا ہے جو اس پروگرام فرم کی تلوہ کرے تو وہ باتیں کیا ہوں گی بیٹا وہ اس بیسک پروگرام کا سٹرکچر ہوں گی سٹرکچر میں سب سے پہلی بات سٹرکچر میں بیٹا جی سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ آپ کا آتا ہے لائن نمبر کے مطلب جب بھی ہم لوگ جی ڈبلی بیسک کے اندر کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو ہر لائن سے پہلے لائن نمبر لکھنا لازمی آئی ہم لوگوں نے create and save والے ٹاپک میں یہ بات ڈیسکس کی تھی جیسے یہاں پہ ایک پروگرام ہم لوگوں نے وہ ایڈیشن والے ہی اگر لوڈ کریں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہر لائن سے پہلے ایک لائن نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ end statement پیٹا جب بھی آپ لوگ ایک پروگرام لکھتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس لائن نمبر اس پروگرام کو جب end کرے ہیں تو وہاں پہ end statement کا keyword ضرور یوز کریں اس کا کیا ریزن ہوتا ہے یہ لازمی تو نہیں ہے لکھنا کہ آپ لوگ gw basic کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ کا پروگرام end ہو رہا ہے جہاں پہ جا کے اس کو لائن نمبر ملنا بند ہو جائیں گے اس کو پتا جی و بیسی کو پتا چال جائے گا کہ یہاں پہ آپ کا پروگرام end ہو رہا ہے لیکن کچھ cases کے اندر end statement کا استعمال لازمی ہوتا ہے یہ آپ لوگ جا کے چوتھے پانچ میں chapter کے اندر یہ چیز آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ چیز کیوں compulsory consider کی جاتی ہے تو وہاں جاگے آپ لوگ دیکھ لیں گے chapter 4,5 اور اندر کے end statement ہم لوگوں نے کب یوز کرنی ہوتی ہے اور کب یہ compulsory consider کی جاتی ہے تو next point ہے repetitions of line number line number کی تکرات میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جب ہم لوگ پروگرام لکھتے ہیں تو کبھی بھی ایک line number جو ہم لوگوں نے ایک دفعہ یوز کر لیا اس line number کو ہم لوگوں نے repeat نہیں کرنا یہاں پہ میں کہتا ہوں چلیں آج دیکھیں کہ کرنے سے ہوتا کیا 10 line number 10 پہلے یوز ہو گیا وہاں میں دوبارہ یوز کر رہا ہوں اب یہاں پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں وہ print ہوگا تو آپ دیکھیں گا کیا ہوتا اب اگر میں line number 10 کیا ہے input enter first number a یہاں پہ بھی میں نے کہہ دیا 10 print data loss اب میں اس کو دوبارہ پروگرام کو list کرتا ہوں اسی پروگرام کو تو دیکھتے ہیں وہ دیکھو data loss اب دیکھیں line number 10 کے اندر پہلے کیا تھا جو line پہلے لکھی ہوئی تھی وہ delete ہو گیا اور اس کی جگہ میں نے نئی line لکھی تھی وہ آگئی ہے تو line numbers ہم اس وجہ سے repeat نہیں کرتے کہ اگر ہم لوگوں نے پچھلی line کے اندر کوئی کام کروایا تھا اور وہ line number ہم لوگوں نے دوبارہ یوز کیا لیا تو جو پہلے data اس line کے اندر پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا delete ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا sometimes crucial کوئی important data delete ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں لائن نمبر کو repeat نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے statements per line ایک لائن میں statements کہ ایک لائن کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک لائن کے اندر ایک ہی statement use کی ہوئی ہے ایک لائن کے اندر میں ایک سے زیادہ statements بھی use کر سکتا ہوں اس کے لئے میں کیا کروں گا اب اس کو بھی چھوڑے میں یہاں پہ لکھ کے آ رہا ہوں یہاں پہ یہ لائن نمبر تھی لائن نمبر 20 ہے لائن نمبر 20 کے اندر ہی میں دو دفا change کرتا ہوں کہ پرس نمبر یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی لائن کے اندر دوسری لائن بھی آ جائے مطلب دوسری statement جو مطلب میرے سے miss ہوئی تھی input enter first number a یہ تو میرے سے delete ہوگی وہ تو میں نے لکھ دی اب جو b والی لائن تھی وہ یہاں پہ نہیں لکھ ہوئی میں اس کو بھی اسی لائن کے اندر لکھنا چاہتا ہوں تو ایک لائن کے اندر دو statement use کرنے کے لئے میں کیا کروں گا درمیان میں یہ colon کا symbol ڈالوں گا اور اس کے بعد میں کوئی بھی statement یہاں پہ دوبارہ لکھ سکتا ہوں میں لکھوں گا input enter second number b اب دیکھیں اب اگر میں اس پروگرام کو run کرتا ہوں تو دیکھیں اب enter first number a میں 5 کہا رہا ہوں اسی لائن کے اندر میں بھی بھی input کروایا enter second number تو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ دوسری لائن بھی آپ کو شوک کرے گا enter second number 5 some 10 good bye okay تو یہ بیٹا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن کے اندر ہم ایک سے زیادہ statements بھی use کر سکتے ہیں لیکن درمیان میں ہم لوگ colon کا symbol use کریں گے اس کے بعد ہے variable declaration variable declaration بیٹا کیا ہوتی ہے variable declaration کیا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو variable میں use کر رہا ہوں a b یہاں پہ variable use کر رہا ہوں میں کہیں پہ پہلے بتا نہیں رہا program کے اندر کہ میں اپنے اس program کے اندر دو variable use کروں گا ایک variable ہوگا a جس کے اندر میں number enter کروں گا ایک variable ہوگا b جس کے اندر میں number enter کروں گا میں اس طرح کوئی بات یہاں پہ کروانا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویٹا declare کروانا variables کو تو gw basic کے اندر ہمیں جو variable ہیں on کو ڈیکلیر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی لازمیں نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈیکلیر کروانے لیکن دوسرے language translators کے اندر ہم لوگوں کو variable declare کرنے سے پہلے بتانا پڑتا ہے جیسے یہاں یہاں بھی یہ ایک language translator ہے visual studio تو اس کو میں use کرتا ہوں تو وہاں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ variable declare کروانا ہوتا کیا ہے یہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو line لکھی ہی ہے public int reward coins یا int coins یہ بیٹا یہاں پہ میں بتا رہا ہوں ان لائنوں کو ہم بولتے ہیں variable declaration کہ اس program کے اندر میں دو variable use کروں گا ایک ہوگا reward coins اور ایک ہوگا coins یہ variable میں use کروں گا یہاں پہ دیکھیں اب جہاں جہاں پہ میں use کر رہا ہوں یہ variables کو تو ان variables کو میں use کر رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہاں پہ declare کروانا پڑے گا پہلے جا کے بتانا پڑے گا کہ یہ دو variables یا چار variables یا جتنے بھی variables میں use کرنا ہے ان variables کے نام مجھے پہلے بتانے پڑیں گے پھر آپ نے program کے اندر ان کو use کر سکتا ہوں لیکن gw basic کے اندر بیٹا ایسا نہیں ہے gw basic کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہیں پہ ایسی line نہیں لکھی کوئی variable بتائے نہیں ہے کہ میں یہ variable use کروں گا direct جہاں پہ میں نے وہ variable use کرنے ہیں وہاں پہ وہ variable میں نے لکھ رہی ہیں یا execution کی ترتیب execution کی ترتیب میں ہم لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹا ہے کہ جب program ہم لوگ لکھتے ہیں اس کے اندر جو line numbers ہم لوگ use کرتے ہیں ان line numbers کی ترتیب کے حساب سے آپ کا flow جو آپ کا یہ program ہے یہ run ہوتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 10 چاہے end پہ لکھا ہوا ہے چاہے 70 start میں لکھا ہوا ہے اگر ہم لوگوں نے دیکھا counting میں پہلے 10 آتا ہے تو سب سے پہلے line number 10 execute ہوگا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ physically line number 10 آپ لوگوں نے اپنے program میں کہاں پہ جا کے لکھی ہے چاہے وہ آپ لوگوں نے end پہ لکھی ہوئی ہے جو آپ کا gw basic ہے وہ اس کو اپنے آپ arrange کر کے سب سے پہلے line number 10 کو execute کرے گا تو یہ execution order یہ execution ترتیب ہوتی ہے تو book سے آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے بیٹھا یہ basic program کا ڈھانچہ یا structure جو ہے اس کی یہ سارے points آپ لوگوں نے کر دے گا میں نے سمجھا دیوں اس کے بعد بیٹھا basic کے character set یہ آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اس میں simple سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں equal کا sign ہے مساوی یا assignment alignment پلس جمع کی علامت یا string characters کو ملانے کی علامت یہ باتیں آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے simple سی ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے گی آگے جا کے جب ہم ان کو use کریں گے تو جو points رہ جائیں گے وہ آپ لوگوں نے بتا دینے ہے جو آپ کو clear نہیں ہوتے تو انشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ clear ہوتے جائیں گے لیکن اگر کوئی بات آپ کو ان میں سے کسی point میں لکھی ہوئی کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو وہ آپ لوگوں نے پوچھ لینی ہے یہ آپ کے کچھ character sets ہیں ان کو آپ لوگوں نے پڑھ لینے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ simple سی باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انگلیش میڈیوم والوں نے بتا یہ structure of basic program ہے اس کو دیکھ لینے یہ سارے points آپ لوگوں نے یاد کرنے اور اس کے بعد character set ہے تو وہ یہ سارے character sets آپ کی book میں دیئے ہوئے ہیں page number آپ کی ڈائری کے اوپر mention ہے تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینا تو اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو بیٹا ضرور اس کو پوچھ لیجئے گا تو thank you very much اپنا خیال رکھئے گا اللہ پس دیکھر 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 Zap – چیچی طرح